موسیقی تو میں نے سوچا ذرا انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کی تحقیق کر لی جائے تو پہلی بات انہوں نے جو اپنی اس میں ویڈیو میں کی وہ یہ کی کہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس جو ہے یہ ایک طرح سے جنیٹک انجنرنگ کا یہ نتیجہ ہے اور اس کا جو پیٹنٹ ہے وہ سب سے پہلے دوہزار چھے میں کوئی امریکی کمپنی ہے اس نے کیا تھا اور اس کا ایک نمبر دیا انہوں نے اس پیٹنٹ کا پھر انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں یورپ میں کہیں اس کا جو پیٹنٹ ہوا اس کی ویکسین کا کرونا وائرس کی ویکسین کا اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ویکسین اب اسرائیل کے پاس ہے اور وہ ان ممالک کو دے گا جو اس کو تسلیم کریں گے تو ذرا اس کو فیکٹ چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں اس سے زیادہ کی ویسے مجھ میں ہمت نہیں تھی یہ تقریر سننے کی تو وہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ یہ کوئی جنیٹک انجنرنگ کا شخصانہ ہے یہ وائرس اور جو انہوں نے پیٹنٹ نمبر دیا امریکہ کی کمپنی کا وہ میں نے چیک کیا تو پتا چلا ایک ویب سائٹ ہے جو آپ کی نیچے ایڈرس آ رہا اس سکین پہ آپ کو ایڈرس شو ہوگا اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جس کو وہ پیٹنٹ بتا رہے ہیں وائرس کا یہ دراصل ایک بریسٹ کینسر کا ایک ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کا پیٹنٹ ہے تو پہلی تو یہ بات غلط ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جنیٹک انجنریل سے وائرس بنائے گا تو کیا اس کو پیٹنٹ کرے گا یہ بات ویسے ہی ہے مکانہ ہے دوسری بات جو انہوں نے کی کہ دوہزار چودہ میں پھر کسی کمپنی نے اس کا کرونا وائرس کی ویکسین کو پیٹنٹ کروایا اور اس کا بھی انہوں نے ایک نمبر دیا وہ نمبر بھی میں نے دوبارہ چیک کیا اور آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت ایک ویب سائٹ آ رہی ہے جس کو آپ خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو پیٹنٹ ہے یہ کرونا وائرس کی ویکسین کا ضرور ہے لیکن کرونا وائرس ایک بہت لارج فیملی وائرسیز ہے تو یہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا پیٹنٹ نہیں ہے یہ ایکچولی میں انفیکچیس برانکائٹس وائرس آئی بی وی کا جو ویکسین ہے اس کا یہ پیٹنٹ ہے جو کرونا وائرس کی فیملی میں ہی فال کرتا ہے تو یہ بھی انہوں نے غلط بات کی تو پہلی بات ہے اسرائیل میں خود اس سے کرونا وائرس سے بندے مارے ہیں جو اسرائیل کے سب سے بڑا حمایتی امریکہ وہاں پہ جو کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ اٹلی سے بھی آگے نکل چکے ہیں بورس جانسن کو بھی کرونا وائرس جو آج ٹیسٹ پوزیٹیو نکل آیا ہے میرا مطلب ہے یہ ساری کانسپیریسی تھیوریاں جو ہیں اتنے پڑھ لکھے لوگ جب یہاں پھیلائیں گے تو آپ باقیوں کو بیچاروں کو اندازہ لگا لیں کہ باقی معاشرے سے ہم کیا جلا کریں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہاورڈ اور یہ آکسفورڈ کی جو پڑے لکھے لوگ ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں شعور بھی ہو کیونکہ ability to think straight جو ہے یہ ایک آپ نے develop کرنے پڑتی یہ سیکھنے پڑتی صلاحی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے تعلیمی داروں میں پڑھیں تو آپ کو یہ آ بھی جائے تو میری آپ سے بزارش یہ ہوگی کہ اس وقت میں ہاں ایک بات اور یہاں میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ genetic engineering سے وائرس بلکہ بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیلیجکل وارفیر کا تو حصہ نہیں ہے کہ یہ وائرس جو ہے کسی نے بنایا اور اس طرح سے پھینک دیا ہو دنیا میں تو ایک میں آپ کو اور لنک یہاں دے رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا جنرل ہے سائنس کا نیچر اس کا یہ لنک ہے اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اس کو ذرا اگر آپ پڑھ سکیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ویسے سائنسی ہے کافی مشکل زبان میں لکھا ہوا ہے لیکن اب تک کی جو تحقیق ہوئی میں ریپیٹ کروں گا جو اب تک کی تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ genetic engineering سے بنایا جا سکتا ہے یہ جو وائرس کی اپنی جو mutations یہ ان کا نتیجہ ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ ویکسین اور اتیات نہیں ہے اور اتیات ہم نے یہی کرنی ہے کہ ایک دوسرے سے پڑے رہنا ہے سوشل ڈسٹنسی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو اس قسم کی اہمکانہ اور ساسی تھیوریوں پر مبنی ویڈیوز نہیں بھیجنی Thank you